بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ایم ایس جے اور میرے ساتھ مجود ہیں اسٹالوجر ملک مفبوط سب سر کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں خیریت سے ہیں اللہ کیسے ہیں آپ بتائیں کیسے ہیں سر اللہ کا بڑا آسان عدل یہ ہے کہ آپس کی جنگ شروع ہو چکی ہے چھپیس اکتوبر کو نئے چیف جسٹس کی تائیناتی ہونی ہے لیکن ابھی تک ان کا نوٹیفکیشن نہیں نکلا عدالتوں میں درخواستے بھی جا چکی ہیں جی نوٹیفکیشن نکلیں پچھلے چیف جسٹس کا نوٹیفکیشن نکل چکا تھا قاضی صاحب کئی مختلف کیسز میں ایسے ریمارکس دے رہے ہیں جو لگتا ہے کہ وہ لمبے عرصے کے لیے رہنا چاہتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں اس مہازہ رائی کو عدلیہ کی مہازہ رائی یہ عدیہ کی مہازہ رائیز یہ ہے نا آپ کو ایک دیڑ اپتہ دکھے گی اس سے زیادہ نہیں دکھے گی مجھے ایسا لگ رہا ہے کیونکہ جو آنے والا ایکلپس ہے یہ سارے سرکمٹنسز چینج کرنے والا ہے گورنمنٹ کے بھی عدلیہ کے بھی فوج کے بھی یہ ساری چیزوں کے جو الٹیمیٹم گول ہے نا جو بھی یہ چار ہیں وہ سب چیز بدلنے والا دینا ویک ٹو ویکس ماکسیمم یا آپ کو سب چیز تبدیل ہوتی بھی دکھے گی اور یہ بہت خطرناک سیچویشن میں تبدیل ہوتی بھی دکھے گی مطلب جس جھمیلے میں یہ پڑے ہیں ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جھمیلہ ہی یہ کنٹینیو کریں گے مجھے نہیں دکھ رہا یہ جھمیلہ آگے کچھ اور بدل جائے گا اور خطرناک شیف اختیار کرے گا مطلب آپ کہہ رہے ہیں خطرناک شکل اختیار کرے گا حضر سے جماعت اسلامی بھی اب تیس سبتمبر کو کہہ رہیے کہ ہم احتجاج کریں گے ملکیر احتجاج کا اعلان کریں گے خان صاحب بھی عضلیہ کی سپورٹ میں کہہ رہے گے سپریم کورٹ کے باہر وقلہ احتجاج کریں گے ہمتے کو پنڈی میں جلسہ بھی رکھا ہوا ہے کیسے دیکھتے جلسوں کی اب انہوں نے ہیٹریک کرنا شروع کر دی ہیں پنڈی کے بعد کہہ رہے ہیں پانچ اکوبر کو لاہور میں جلسہ کریں گے خان صاحب کی سالگرہ ہے ہم سالگرہ منانا چاہتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں چیزوں کو شہراد میں یہ جو ٹائم ہے یہ اچھا ٹائم نہیں ہے میں آپ کو باپس بار بار بولتے آ رہا ہوں کیونکہ مجھے کوئی بڑا واقعہ ہوتے ہوئے کو دانا خاصت دیکھ رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ایک طرف ہو جائیں گی یہ جو سارے پلان ہیں میں آپ کو بار بار یہی بول رہا ہوں ابھی بھی میں نے یہی بولا ہے کہ یہ جو پلان سوچ رہے ہیں یہ پلان کچھ ڈیفرنٹ وی میں آؤٹ ہونے والا ہے یہ پلان آؤٹ بلکل ڈیفرنٹ وی سے ہوگا یہ جو سوچ رہے ہیں بلکل ڈیفرنٹ ہو جائے گا دو تین ریزن ہے کیونکہ ایک میں نے آپ کو پہلے بھی کافی دفعہ بتا ہے کہ ہارٹ اکٹوبر کو جپٹر ریٹرو ہو رہا ہے اور جب بھی یہ کوئی ریٹرو پلانٹ ہوتے ہیں ان کے اثرات شروع ہو جاتے ہیں مطلب یہ جو میجر پلانٹ ہوتے ہیں ان کا ایسا نہیں ہے کہ ان کو جس ڈیٹ کو بتایا جاتا ہے اس ڈیٹ پر ان کے اثر آتے ہیں ان کے اثر دس پندہ دن پہلے سے آنے شروع ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا دو اکٹوبر کو سورج گرین ہے اس کے اثرات بھی آنے ہیں پاکستان وغیرہ میں ویزیبل نہیں ہے لیکن اثرات اس کے اوپر آتے ہی آتے ہیں ہر اور اس کو ہر انسان پہ یہ اثرات آئیں گے تو یہ جو معاملات ابھی آپ کو یہ بیک ٹو بیک آپ مجھے بتا رہے ہیں جلس ہے جلوس ہے یا جو بھی ملک کی رہتے جا جائے یہ اگر کسی بھی پوائنٹ پہ خطرناک شیپ اکتیار کر دی تو یہ بہت خطرہ بن جائیں گے پوری دنیا مطلب پوری پاکستان کے لئے تو مجھے ابھی بھی ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو پلان کیے ہوئے چیزیں ہیں یہ اس ٹائم پر ہو جائیں اگر ہوں گی تو یہ بہت خطرناک شکل اکتیار کر جائیں گے جانتا کہ میں آپ کی بات سمجھا ہوں آپ کہہ رہے ہیں جو پلان ریٹرو گیٹ ہو رہے ہیں جو لوگوں نے چیزیں پلان کی ہوں گی چیزیں اس طرح نہیں ہوئی بلکہ اس کی اپوزٹ سائیڈ پہ ہوں گی جی بلکل اپوزٹ سائیڈ پہ ہوں گی اور اگر ہوں گی تو بہت زیادہ اکسٹریم لیول پہ ہوں گی مطلب ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے پلان کیا اگر خان صاحب کو ملٹری کوٹ پہ لے کے جانا ہے تو پلان بلکل الٹا ہو جائے گا یہاں ہوگا تو بہت اکسٹریم لیول پہ ہوگا جی بلکل ہے اس رہی آپ بلکل صحیح سمجھیں کیونکہ ایک تو یہ ریٹرو پلانٹ کیا کرتے ہیں کیونکہ ریٹرو گریٹ میں آنے سے پہلے وہ اس مطلب اس لیول پہ آکے سٹاپ ہو جاتے ہیں دو چار دن کے لئے پلانٹس وہ ایک چلی میں سٹاپ نہیں ہوتے ہیں ان کی جو مومنٹ ہے وہ چینج ہو رہی ہوتی ہے تو وہ ایسا لگتا ہے دنیا کی دنیا کے انگل سے دیکھنے سے ایسا لگتا ہے کہ پلانٹ سٹاپ ہو گیا لیکن وہ مومنٹ ان کی چینج ہو رہی ہوتی ہے تو اس وجہ سے ایسا ہوتا ہے لیکن جو ان کی اثرات ہوتے ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ وی میں آنے شروع ہو جاتے ہیں تو اسی لئے اگر آپ کو یاد ہوگا ہے جولائی کے انڈ سے میں آپ کو ایک ہی اشارہ کرتے ہیں آ رہا تھا کہ عدلیہ بہت سٹرانگ ہوگی عدلیہ بہت سٹرانگ ہوگی کیونکہ اس وقت جوپیٹر ساری سیٹن جو ہے ریٹرو گریٹ پوزیشن میں جا رہا تھا اب جوپیٹر جب ریٹرو گریٹ میں جاتا ہے تو کیا نارمل کیا ہوتا ہے کہ جو لوگوں کے جو نارملی نالیجیبل پیپل ہوتے ہیں ان کے جو نالیج میں ایک ڈیفرنس کریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ اپنے اینگل کو ڈیفرنٹ کوائن کے دوسری سائٹ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں یا پردے کے دوسری طرف دیکھنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو ان کے سوچنے کا انداز ہے نا یہ بدلنے والا ہے اب میری بات سمجھ رہے ہیں اس لیے میں بول رہا ہوں جو انہوں نے پلان کیے ہیں کہ یہ جو سوچ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس طرح سے پلان آؤٹ کریں گے وہ ویسے پلان آؤٹ نہیں ہونے والا مطلب ہم کہہ سکتے ہیں جس طرح حکومت آئینی ترمیم لانے کی کوشش کر رہی ہے جس طرح پلان آؤٹ کر رہی ہے وہ اس طرح نہیں ہونے والا بلکہ کچھ نیا ہونے والا بلکہ بلکہ دھماگہ کیس ہونے والا ہے کچھ پالیسیاں ضرور آئیں گی حکومت کی طرف سے حکومت کی طرف سے پالیسیاں آنے والی ہیں میں آپ کو ابھی سے بتاتا ہوں لیکن جو اگر انہوں نے یہ بولا ہے کہ ہم ترمیم میں یہ بدلاؤ کر دیں گے وہ کر دیں گے ایسا نہیں ہوگا یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں ایسا نہیں ہوگا کچھ چیزیں ہوں گی لیکن آپ کہہ رہے گے پی ٹی آئی کو بھی اتیاد سے کام لینا چاہیے وقت بہت خطرناک ہے یہ جو جلسے جلوس کی پلاننگ ایک نیا واقعہ ان کے گل پڑھ جائے بلکہ میں آپ کو پہلے سے بتا گیا آیا ہوں آپ کو بولتا آ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کا اس جو قیادت ہے وہ بہت گردش میں اسپیشلی علیہ مینگنڈاپور اور یہ جو جو بھی ہائر نیول کے بندے ہیں یہ جو بھی اقتدار کے جو اس قیادت کے جو بڑے پرسنالیٹیز ہیں ان کو بہت زیادہ خطرہ ہے اس ٹائم میں اور پی ٹی آئی اٹسلف پی ٹی آئی اٹسلف جو پوری وہ ہے پارٹی ہے اس کے بھی ستارے کچھ اچھے نہیں چاک رہے ہیں تھوڑا ٹائم سبر کر جائیں چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں پھر یہ جو کرنا چاہے کریں یہ جتنے بھی میں شروع سے پتا نہیں کیا چکر ہے I don't understand جب بھی کوئی میجر پلانیٹری مومنٹ ہوتی ہے کچھ اکلیپس ہوتے ہیں یہ اسی کے اریق قریب کوئی وہ کھول لیتے ہیں اپنا نیا جلسہ جلوس اور کوئی عجیب سی مجھے نہیں سمجھ میں آتی ان کو کون گائیڈ کرتا ہے کیونکہ یہ آپ کو ایک بات بتاؤں openly بتا رہا جتنی بڑی بڑی پارٹیز ہوتی ہیں جتنے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں کوئی بھی ہو ان ہائیڈ لیولز پہ ڈیفینیٹلی ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا اسٹرولوجیکل یہ لوگ ہوتے ہی ہوتے ہیں کہ یہ ریسرچ میں آیا ہوا ہے openly ریسرچ ہے کہ یہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ ہوتے ہیں یہ اسٹرولوجیکل ہیلپ لیتے ہیں تو ان کو کون گائیڈ کر رہا ہے I don't know کر رہا ہے نہیں کر رہا مجھے نہیں پتا لیکن مجھے یہ کہ ان کے اوپر بھوم کے وہ کہانی اوپر ان کی آگاتی ہے but anyways یہ تو ہم کہیں کی کہیں لے گئے ہیں آنے والے دن جیسے میں نے آپ کو کہایا کہ پندرہ سے بیس دن یہ جو ٹائم ہے نا یہ بڑے critical point ہے مطلب جیسے وہ بولتے ہیں نا کہ ایک ہلتی جو ہے آپ کے لیے بہت بڑا زاب بن جائے گی تو ان کو چاہیئے کہ یہ تھوڑا سا سب سیزن سیٹل ڈاؤن ہو جائے پلانٹ ریٹرو گریٹ پوزیشن میں آ جائے آپ کو پندرہ دن کے اندر یہ سیچویشن بہت ڈیفرنٹ دیکھنا والی ہے میں آپ کو پھر سے بول رہا ہم کہہ سکتے ہیں اکتوبر کے فرسٹ اور سیکنڈ ویک تک بہت خطرناک ٹائم ہے سورج گرین کے بعد جو یہ ٹائم ہے خطرناک ترین ٹائم جی سر کیونکہ ویسے تھی سورج گرین کو جو جو پلانٹ میں نے آپ کو لاس بھی وی لاؤگ میں بتایا تھے کہ چار پلانٹ انوالو ہیں مون مرکیری کے دو سن ٹھیک ہے اور یہ جہاں پہ سورج گرین ہو رہا ہے یہ مرکیری کی اس میں ہو رہا ہے سائن میں ہو رہا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے نارملی یہ کمیونیگیشن میں اور دھوکہ بہت زیادہ ہونے والا تو یہ کمیونیگیشن میں ڈسٹرپنز آنی ہے اور یہ دھوکہ کا بہت زیادہ اندیشہ ہوگا کہ یہ دھوکہ ہو گئی ہوگا لوگوں کے ساتھ تو یہ دو چیزیں جو ہیں ڈسٹرپ کریں گی اس کے علاوہ پھر آگے سے جو پلانٹ اس کو سیو کر رہا ہے جو پیٹر وہ آر تاریخ کو سلامتی کانسل میں بھی بات ہوئی ہے کہ ہم نیا غزہ محاذ نہیں کھلنے دیں کیسے دیکھتے ہیں نیا غزہ محاذ کھل گیا ہے کیا لبنان کا بھی حال اسی طرح غزہ کی طرح ہونے والا ہے اچھا یہ آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھا ہے ایک آپ کو ایک نولیجیبل تھوڑی بات بتاتا ہوں ہر ایک کوئی بھی ایک ہوتا وہ ریپیٹ ہوتا ہے سیم سائن میں انیس سال کے بعد ٹھیک ہے تو یہ جو اس سال پیچھے چلے جائیں یہ 2005 میں ہوا تھا سیم پوزیشن میں یہ ایک آپ میری بات سمجھ ہے ایک سورج گرین کی سیم پوزیشن جو جب بھی یہ ایک لیپس کی پوزیشن پیچھے بیک اینٹ سرچ کی ہے پھر اس سے آپ پیچھے جاتے جائیں یا انیس انیس سال پیچھے جاتے جائیں میڈل اس میں پرابلم آئیز ہوا اور یہ کوئنس دنس ہے کہ 2005 میں بھی لبنان اور اسرائیل کی جنگ شروع ہوئی تھی دیفنیٹلی یہ بہت زیادہ آگ بڑھ گے یہ جتنی مرضی کوشش کریں کہ یہ نہیں چاہیں گے نہیں ہونی چاہیے دنیا میں کھون خرابہ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ جو پوزیشن ہے اس میں جنگ بہت بڑھ گے جنگ بڑھ گے گی آپ نے انیس سال پہلے کی بات ہوتا ہے جی لیکن میں یہ ہی بتا رہا کہ اگر آپ پلانیٹ کی پوزیشن میں تھوڑی سرچ کریں گے تو جو جو ایوینٹ ان پلانیٹری پوزیشن 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 ہوتے ہیں ہونموس سیم چیز ریپیٹ ہوتی ہوتی ہے ہونڈر پرسنٹ ہی ہوتی لیکن سیم ہوتی ہے آپ دیکھیں وہی مطلب یہ میڈل اس ٹرائسز آئے تھے دو ازار پانچ میں اب وہی سیم پوزیشن بن رہی ہے سیم وہی ٹرائسز آ رہے ہیں اب یہ دو مہینوں ہیں یہ کرٹیکل ہیں لیکن اس دفعہ لیمنا اس دفعہ اسرائیل توڑا پر ہنڈ رکھ گے گا لیکن اسرائیل میں بہت کچھ ہونے والا اسرائیل میں بہت کچھ ہو گا یہ دو مہینوں میں ہی ہونے والا کیا اس جنگ کا اثر ہم امریکن الیکشن پر دیکھ سکتے ہیں سر امریکہ تو نئے مسئلوں میں پڑھنے والا ہے ابھی تو آپ دیکھیں اللہ رحم کرے یہ پھر دو دن بعد ایک وہ آ رہا ہے سائیکلون اور سونامی بڑے مسئلے چل رہے ہیں ابھی تو سائیکلون آیا سونامی کی ایک اور ہیلن کر کے ایک اور وہ آ رہا ہے کیا بولتے اس کو توفان اور یہ بہت مسئلے چل رہے ہیں ادھر یہ امریکہ کو فائدہ بھی نہیں ہونے والا اس کا ریزن یہ ہے کہ امریکہ میں ان کے بہت ایشو چل رہے ہیں فائننشل ٹرائزز آگئے ہیں اور آنے والے دنوں میں یہ جو حالات ہیں فائرنگ شوٹنگ یہ بہت کامن ہونے والی ہے تو مجھے تو یہ امریکہ کو فائدہ ہوتے دیکھتا ہی نہیں ہے کہ کسی بھی صورت میں ادھر تو حالات بہت کرٹیکل ہونے والے اپنے اکانومی کی بات کی تو امریکہ ڈیفارٹ ہونے جا رہا ہے تو لگتا ہے کہ امریکہ پہلے بھی ڈیفارٹ ہو جائے گا ڈیفارٹ اب بھی نہیں ہوگا نیکس یر میں مجھے حالات دکھ رہے ہیں لیکن یہ سنگین حالات شروع ہوگی آپ کہیں سنگین حالات شروع ہوگی انشاءاللہ کل ہم آپ سے خاص ٹوپک کرنسی کا ایک ٹیک چوے کی گیم آئی تھی پاکستان میں بھی لوگ اس کے پیچھے پڑے تھے ہم آپ سے اس پہ ویڈیو ضرور کریں گے ایک بڑا ملڈی سکیم ہوا ہے کیا وہ واقعی سکیم ہے کہ لوگوں کے ساتھ دھکا ہوا ہے تو اس پہ ہم آپ سے کل ضرور بات کریں گے پوچھیں گے لوگوں کو اس کے استعمال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے کوئی میسیج میرے ایج ایج کریٹیکل ڈائم اپنے ویوز اپنے خیالات اور اپنے جو بھی جذبات بڑے سوچ سمجھ کے کریں کیونکہ کوئی بھی خلطی انسان کو بڑا نقصان پہنچا دیتی اور بعد میں پشتا ہوا ہوتا مس کمیونکیشن بلکل نہیں کریں کیونکہ کمیونکیشن بہت زیادہ ایفیکٹ ہونے والی ہے سورج کرنے سر تینک یو سو مجھے اور ملک محبو سب کو دیجئے اجازت اللہ حافظ